افتخار احمد نے کل اخیر انکس کھیلی ہے افتخار کو جتنا جو ہے نا وہ اٹھایا جائے کم ہے میں کہتا ہوں بہت زیادہ افتخار نے زبردست نہیں کھیلی ہے اسی طرح انہوں نے ٹی ٹوئنٹی میں کھیلی تھی کل جو امام نے ٹویٹ کی ہے اس کو دیکھ کے تھوڑا سا ایسے شک ہو رہا ہے کہ یار اس ٹویٹ کی ضرورت بنتی نہیں یعنی جس ٹیم میں اتنی یونٹی ہو جہاں پہ فیملی کی پلئیر بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایسی چیزیں ہونی نہیں چاہیے اسلام علیکم میں ہوں سلمان چیما اور آپ دیکھ رہے ہیں چیما ولوگز اس ویڈیو میں ہم بات کریں کہ پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان جو پانچمہ ون ڈے انٹرنیشنل کھیلا گیا اس کے اوپر اور جب آپ پورے میچ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کہ پاکستان نے کہاں غلطیاں کی ہیں اور کہاں پہ ہم فیچر میں جو ہے وہ چیزوں کو امپروف کر سکتے ہیں سب چلیئے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ پانچمہ وڈی اے کی سمری کے پر بات کرتے ہیں نیوزلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ٹو نینٹی نائن سکور کیے اور آل اوٹ ہو گئے اور کیونکہ سٹارٹ ان کا بہت اچھا تھا میڈل فیز میں بھی انہوں نے پاکستان کو کوئی وکڑ نہیں دی انڈ میں جا کہ پاکستان جو ہے وہ گائے بگائے ایک اداوٹ کرتا رہا ہے لیکن ان کا سکور ذرا نہیں رکا لیکن یہ ہے کہ بارہل جتنا رنز ان سے توکوں کی جاری تھی اس سے تھوڑے سے کام انہوں نے کیا ہے کچھ رنز وہ شورٹ تھے میرے خیال سے بارہل ٹو نینٹی نائن ایک اچھا ٹوٹل ہوتا ہے وانڈے گیم کے اندر خاص کر کراچی کی پچھ جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے بیٹس مین کے لیے چیزنگ کے اندر اگر ہم بولرز کی بات کریں تو بولرز نے ساروں نے کچھ نہ کچھ حصہ ڈالا لیکن جو سٹینڈ آرٹ پرفارمنس تھی وہ شہینی فریضی کی تھی انہوں نے فورٹی سکس رنز دے کے تین آؤٹ کیے تھے مین جو ہم نے آج بات کرنی ہے وہ پاکستان کی بیٹنگ پر بات کرنی ہے ہمیں سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو بیٹنگ ہے وہ اچھی ہے ایسا چیشو اس طرح آتے نہیں جس طرح پہلے کسی زمانے میں آ رہا کرتے تھے اب جو ہے نا وہ کل پاکستان میچ آ رہا ہے ٹو ففٹی ٹو پہ پاکستان پہلے تو آل آؤٹ ہو گیا ہے تو ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی بیٹنگ کا فیلئر ہے کل انہوں نے واقعی بہت اچھی بالل کی تھی اور صرف یہ نہیں کہ ہم کھیل رہے ہیں آبیسلی وہ بھی کھیلنے آئے ہیں تو اگر چار میچ وہا رہے ہیں تو کسی میچ میں انہوں نے جان بھی مارنی تھی تو یہ تو ہوتا ہے گیم میں تو اتنی زیادہ تنقید بارال میں سمجھتا ہوں اس پہ نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر کل کے میچ کی کچھ چیزوں پہ بات کریں تو ان میں صرف جس طرح اب کل ان کے فاسٹ بودرز نے سٹارٹ لیا تھا تو وہ بہت اچھا سٹارٹ تھا ہمارا سات آورز میں صرف انہتیس رنز تھے اگر آپ نے میچ دیکھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ شروع میں فقرزمان اور شانوسو دونوں کو کافی سٹرگل کرنا پڑا تھا ان کو گیپس نہیں ان سے نکل رہے تھے تو بال جاتی تھی سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں اور بڑی مشکل سے جو فقرزمان کو پھر دو تین لوز بال ملی ان کو پل ملی شارٹ بال آئی تو انہوں نے پول ایک دو کھیلے تو یہ ہے کہ بال جو باؤنڈری کی طرف گئی اس کے علاوہ بڑا مشکل ہو رہا تھا ان کی فیلڈنگ بھی بڑی اچھی تھی ایکوریٹ فیلڈنگ اس حساب سے ان کی لائن این لنگ بڑی اچھی انہوں نے کیا کل تو ظاہر ہے پھر مشکل تو آتی ہے بیٹنگ ٹیم کو اس سوالے سے انتیس پہ پاکستان کے ایک آؤٹ ہوا تھا سات آورز میں لیکن بڑا جو دچگا لگا نا شان مسود پہلے اٹھو ہے اور جو بڑا دچگا لگا وہ یہ تھا کہ بابر آزم ٹھیک ایک آور کے بعد ایک رنج بنا کے بابر آزم اٹھو گا بابر آزم کا سوال میچ تھا کل تو لیکن یہ ہے کہ وہ کل کچھ یادگار بنا نہیں سکے لیکن چلے کوئی بات نہیں وہ ہر میچ ان کا یادگار ہوتا تو خیر ہے اگر ایک میچ میں انہوں نے نہیں بھی کیا تو خیر ہے تیس پہ بارال پاکستان کے دو اٹھو گئے اچھے جب دو اٹھو ہے اس نے ہمیں ایسا لگا کہ شاید اب وہ پاکستان اچھ آر جے کا کیونکہ بابر آزم ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ نہیں چلتے تو تھوڑا سا ٹیم کو مشکل آتی ہے بارال رزوان نمبر چار پہ آئے اور رزوان جو ہے نا وہ کل جلدی اٹھو گئے نو سکور پہ وہ اٹھو گئے اب اگر آپ اس چیز کو دیکھیں نا تو رزوان تین میچوں میں جو نمبر چار پہ آئے ہیں اس سیریز کے اندر اور دو میچوں میں نمبر پانچ پہ آئے ہیں تو آپ خود فیصلہ کریں اور ان کے پانچوں میچوں کے سکورز نکال کے دیکھیں پہلے دو میچیز میں جب وہ نمبر پانچ پہ ہیں انہوں نے ففٹی کی ہے میچ پینٹ کی ہے ناٹ اوٹ گئے ہیں جب میڈل میں آتے ہیں نمبر چار پہ تو اتنے وہ کارامد ہے نہیں ٹھیک ہے لیکن بارال کیونکہ پہلے وہ چلتے رہے ہیں تو ان کے ایبریج جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اس سوالے سے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کی ہے تو اس میں سارے بیٹسمن کا بتایا جو پاکستان نے پچھلی دو سال میں جو میڈل آٹرز پاکستان لگائے ہیں اس کے بعد یہ پارٹنشپ تھوڑی سی لگی تھی مطلب تیس پہ دو اوٹ ہوئے تھے تو ففٹی ٹو پہ جا کے تیسرا اوٹ ہوا تھا چود میں آمبر کے اندر اس کے بعد جو ہے وہ فخر زمان کافی دیر کھڑے رہے سرائی کے رات ان کا کافی کام تھا لیکن انڈسٹینڈبل تھا کہ چلو ابھی ٹیم کو ضرورت ہے آرام رام سے کھیلے گیننگز بیلڈ کرتے ہیں تھوڑا ڈیپ جاتے ہیں گیم کے اندر تو آرام سے انہوں نے میچ کو ڈریک کر لینا تھا لیکن پھر وہی وہ نکلے ہیں انہوں نے ہٹ ماری ہے اور ٹاپ ایج لگا اور کیپر نے بلینڈل نے کیچ کر دیا اب یہ بڑی مزے کی بات ہے اس سیریز کے اندر فخر جو ہیں وہ تیسری دفعہ ایسے آؤٹ ہوئے ہیں جب ٹاپ ایج لگا ہے دو دفعہ فاسٹ بالرز کے خلاف اور ایدفاس منرز کے خلاف تو ٹاپ ایج لگا ہے اور وہ انہوں نے بلینڈل کو کیچ پڑھایا تو یہ ٹیز فخر کو دیکھنی چاہیے کہ اب اس طرح ہر میچ میں اسیم طریقے سے آؤٹ ہونا اس کے بعد جب سکسٹی سکس پہ چار آؤٹ ہوئے ہیں تو افتخار احمد آئے ایک بیس پہ اب میں نے ہمیشہ سے اپنی ویڈیو اس کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا ہمیشہ سے میں اس ٹیز کو ہائیلٹ کرتا ہوں کہ ریزوان جو ہے وہ نمبر پانچ پہ جائیں افتخار یا سلمان میں سے کوئی لڑکا جو ہے وہ نمبر چار پہ بیٹنگ کرنے ہے کیونکہ یہ پروفیشنل میرے خیال سے میڈل آرڈر کے پلیئر ہیں میں تو کہتا ہوں ریزوان کو بے شک آپ نمبر چھے پہ لے جائیں ان دونوں کو آپ سینٹر میں رکھیں یہ دونوں سٹرائک روٹیٹ کرنا جانتے ہیں انکس کو لے کے چلنا جانتے ہیں جزوان نو ڈاؤٹ بہت اچھے پلیئر ہیں لیکن ان کے اندر یہ ایبیلٹی ہے کہ وہ کیپر بیٹسمن ہے کیپر بیٹسمن ہمیشہ سے تھوڑے اگریسیو موڈ میں ہوتے ہیں ہمیشہ سے جیسے آپ نے پہلے دو میچ اگر دیکھیں ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے انکس بیلڈ بھی پاکستان کے چار آؤٹ تھے جب انیسوں آور لگا ہوا تھا تو اس کے بعد ون سکتی تھری تک یہ پارٹنشپ گئی ہے اور پھر پانچ میں آؤٹ پانچ میں وکٹ گری ہے سلمان کی سلمان نے بڑی اچھی بیٹنگ کیا کل پھر تیسری ففٹی تھی کال ان کی کالبن اور ففٹی سیون سکور انہوں نے کی ہیں بڑی پیاری شارٹس کھیلتے ہیں بڑا پیارا گیم کو سمجھتے ہیں دونوں نے افتخار اور سلمان دونوں بڑی اچھی بیٹنگ کیے کل نائنٹی سیون آور کی ان کی پارٹنشپ تھی اور وہاں پہ جب یہ پارٹنشپ ٹوٹی ہے تو تھوڑا سا سیٹ بیک پاکستان کو یہاں پہ ہوا ہے پھر ایسے لگ رہا تھا کہ یار اب کون آگے آگے جو ہے نا وہ میچ کو بچائے گا لیکن بارحل ہمیں امید تھی کہ چلو شداب خان ہے ہم شداب خان بیٹنگ کر لیتے ہیں افتخار ساتھ کڑے ہیں تو چلو افتخار کے ساتھ لگ کے شداب خان کچھ نہ کچھ کر لیں گے افتخار بڑے ذمہ دار پلیئر ہے بارحل وان سکسٹی تھری پہ جو ہے وہ سلمان آؤٹ ہوئے تو پھر اگلی وکٹ گری جا کے وان نائنٹی تھری پہ اس وقت چھ آؤٹ ہوئے پاکستان کے اور تھرٹی نائنٹھ آور تھا غالبا شداب خان چودہ رنسمن آگے آؤٹ ہوئے اس کے بعد جو ہے وہ اسامہ میر آئے وہ بھی افتخار کے ساتھ کھڑے رہے اب اسامہ میر نے بھی بڑی اچھی بیٹنگ کیا آتی انہوں نے ایک دو ہلٹے ماری ہیں اور ان کا بیس سکور تھا چودہ مالز پہ بڑا مزہ آتا ہے جب اس طرح لوہر آرڈر کے پلیئر جو ہے نا وہ آپ کے اوپر کے یا میڈل کے پلیئر کے ساتھ جو ہے وہ پارنشی بیلڈ کرتے ہیں مدب نظر آتا ہے کہ ہر پلیئر کے اندر جان ہے اور وہ کھیل سکتا اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مارے اب اب جو ٹیم آ رہی اس کے لوہر آرڈر جب ساتھ میں اوٹ ہوئے نا اسامہ میرا اوٹ ہوئے ہیں تو وہاں پہ میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا کہ سکور ٹھیک جا رہا تھا پاکسان کو ایٹی آرڈ چاہیے تھا وہ چالیس سمتھنگ بالز تھی اور ضرورت نہیں تھی ایسی شورٹ کی جو انہوں نے ماری ہے وہاں پہ کر رہے تھے وہ مدب انسائیڈ آؤٹ کہہ رہے تھے لیکس سیڈ سے آف سیڈ پہ انہوں نے شورٹل گئی ہے تو انہوں نے کیچ پکڑا بیٹھے ہیں بڑا اچھا کھیل رہے تھے ان کو کوئی ان سے کریڈٹ نہیں لے سکتے آمیشتری ان کی بیٹنگ کا لیکن تھوڑا سا اکل مندی سے وہاں پہ کھیلتے ہیں آپ کی رننگ پہ افتخار کھڑ رہے تھے نیچے کوئی بیٹسمن ایسا اچھا تھا نہیں آپ اچھی بیٹنگ کر لیتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی زمداری ماں پہ چاہیے تھی میچ کو جیتنا چاہیے تھا بہرحال اس کے بعد چھہین افرید ہی آئے ہیں وہ دو بال سے انہوں نے کھیلی ہیں وہ آؤٹ ہو گئے ہیں وہ بھی بڑا سیٹ بیک تھا اب چونکہ افتخار رننگ پہ تھے ان کے ساتھ کوئی بھی سیٹ نہیں ہو رہا سلمان نائے سلمان اچھی کھیلے آؤٹ ہو گئے شداب آؤٹ ہو گیا اسام امیر آؤٹ ہو گیا اس کے بعد شہین آؤٹ ہو گیا تو وہ چیز بڑی مشکل ہو جاتی ایک بیٹسمن کے لیے کہ جب وہ رننگ پہ کھڑا ہو اور اس سینڈ پہ کوئی ویڈیو پلیئر نہ وہ ٹک نہیں رہا اور اس کے بعد وسیم آئے ہیں وسیم نے ایک شکہ لگایا اور شکہ لگا کے بعد وہ بھی آؤٹ ہو گئے ہیں تو دو سو تیس پہ پاکستان کے ناؤوڈ تھے اب اس کنڈیشن میں بیٹسمن سوچتا ہے کہ یار اب جو ساتھ آیا نا جیسے ہاریس روف کے تو بیٹسمن جو افتخار تھے ان کے ذہن میں یہ لازمی بات ہے یہ ہوگا کہ یار میں جو بھی شاٹ لوں ڈبل لگاؤں یا میں آور کی لاسٹ باپ سنگل لوں مطلب خود زیادہ سٹرائک لے نا یا باؤنڈری لگائیں گے یا ڈبل لیں گے تو یہ بڑا مشکل ہوئے تھا ہر پلیئر کے لیے کہ وہ چھکا بھی بچارہ لگائے اس کے بعد دو بھاگے تو وہ آپ نے دیکھا بار بار وہ ڈبلز لے رہے تھے باؤنڈریز مار رہے تھے تو پلیئر جاہ رہا تھک بھی جاتا بچارہ لیکن بارال افتخار سے تو کوئی کریڈٹ نہیں لیا جا سکتا دو سو باون پہ جا کے فورٹی سیمت ہوور تھا تو ابھی سنتالیس رن چاہیے تھے افتخار کھڑے رہتے تو مجھے امید ہے کہ وہ پورا کر جاتے لیکن بارال پاکستان جو ہے وہ یہ میچ ہار گیا فورٹی سیمت رن سے آہ ڈبل لیتے ہوئی جو ہے وہ ہاری سروف جو ہیں وہ راناوٹ ہو گئے اور اس سے کیا ہوا کہ افتخار کی سنچری تو رہ گی پاکستان میچ بھی آ گیا پھر سنچری تو کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ بندہ اسے کے کے رہ گی ہے وہ تو اللہ کرے ان کی پھر کسی دن بن جے گی لیکن افتخار سے کوئی کریڈٹ نہیں لیا جا سکتا جس طرح کی انہیں ایننگز کھلی ہے میں کہہ تم کمال کر رجی افتخار نے اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ٹی ٹوئنٹی کے اندر جب انہوں نے تھر ٹی ٹوئنٹی کے اندر جو جب انہوں نے باری کھلی تھی فہیم اشرف کے ساتھ مل کے اس کو بھی ہم بڑی دیر سے یہ کہہ رہے ہیں میں اپنی بات کروں تو میں کافی دیر سے یہ کہہ رہا ہوں افتخار احمد کو جو ہے وہ پاکستان ٹیم ونڈے ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے نمبر چار پہ ان کو بیٹنگ کر رہے ہیں یا نمبر پانچ پہ بیٹنگ کر رہے ہیں رزوان سے ایک نمبر اوپر ان کو باری پہ لائے جائے ہاری سویل والا رول افتخار آرام سے ادا کر سکتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گیم کو کس طرح لے کے جانا ہے وہ آرام سے سنگلز لیتے ہیں جس بال پر باؤنڈری چاہیے ہوتے ہیں ہٹ کرتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں لگتا ہے ایسا نہیں کہ چانس لیتے ہیں اور لگے نہیں مطلب ان کو پوری گیم کی اویرنیس ہے وہ طریقے سے لے کے گیم کو چلتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے ان کی بیٹنگ دیکھ کے کال بھی دیکھیں انہیں بہتر گیندوں میں چورانوے رنج کی ہیں تو اس طرح کے میچ کے حالات ہون چار ماہ چھوٹے گری ہوں اور آپ اس ٹرائی کریٹ سے کھی رہے ہوں منڈے گیم کے اندر اوٹسٹرننگ پرفارمنس کی ہے افتقار نے اور نائنٹی فور ناٹ اوٹ کی ہے افتقار نے تو بڑا مزہ آیا بارال کل کا میچ دیکھ کے کوئی نہیں خیر ہے پاکستان ہار گیا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ چیزیں جو ہر گیم کے اندر جو چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو پک کرنا چاہیے اور ہم نے اس میچ سے یہی سیکھ ہے کہ ہمارے جو سلمان اور افتقار ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر بابر اوپر آؤٹ ہو بھی جاتے ہیں اس وان آؤٹ ہو بھی جاتے ہیں اوپنرز ہمارے نہیں بھی چلتے تو ہماری ٹیم میں اتنی سٹنٹ ہے کہ وہ کسی بھی ٹارگٹ کو چیز کر سکتی ہے اور اس میں میں ہار کو ہار نہیں سمجھتا ہاں دو کیا ایک چیز کا ہوا ہے کہ سریز جو ہے وہ اچھے نوٹ پہ انڈ نہیں ہو سکی پاکستان جو ایزیلی میچ جیت سکتا تھا یہ اور آہ بیٹنگ نے کلائپس کی ہے بڑا سیٹ بے کیے ہوئے کہ ہم آہ فرسٹ رینک سے تھرڈ رینک پہ آ گئے ہیں لیکن وہ بھی اگر آپ مزید اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انڈیا کی جو رینکیں ہیں وہ بھی ایک سو بارہ پوائنٹ سمتنگ ہے ایک سو بارہ شہر یہ چھے کچھ ہے نا تو اسٹریلیا ون تھرٹین پہ پاکستان بھی ایک سو بارہ کے اندر ہی ہے تو وہ کوئی بہت بڑا فرق نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ایسے جنرلسٹ ہیں اور کچھ ایسے جو ٹویٹر کے اوپر خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر ایسے لوگ ہیں جو ٹیم کو بہت زیادہ بیشت کر رہے ہیں کہ جناب آج ہی تو اوپر آئے اور اگلے دن جو ہے وہ نیچے آگئے کچھ بارہ پندرہ گھنٹے جو پاکستان رینک میں اوپر آیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے پاکستان کوئی دسویں رینک پہ نہیں چلا گیا اس چیز کو ذہن نشین رکھیں پاکستان صرف تیسرے رینک پہ آیا ہے ایک آدھا میچ اور جیتا پاکستان پھر ٹاپ پہ آ جائے گا یہاں اوپر سے کوئی ایک ادھی ٹیم ہاری تو وہ نیچے آ جائے گی ایک سو بارہ کے اندر پاکستان کی ریٹنگ ہے ٹاپ پوزیشن پہ انڈیا ہمارے سو اوپر ہے ایک سو بارہ شاری اچھے اس سے اوپر اسٹریلی ہے ایک سو تیرہ تو کوئی بہت بڑا ڈیفرنس ہے نہیں ہم کون تھا نامے نمبر پہ چلے گئے ہیں ٹھیک ہے تو پلئیئرز کو مربانی کریں اس طرح بیشنگ نہ کیا کریں پلئیئر بڑی ایفٹ کر رہے ہیں پہلی بار پاکستان نمبر ون پہ آیا آیا تو صحیح تو آپ اس چیز کو ایفریشیٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ اس چیز پہ ان کی ٹانگیں کھنے چرے ہیں کہ جنابان سے آپ تھرڈ پہ کیوں آگئے ہیں تو یہ بلکل نجائز بات ہے اس چیز کو سپورٹ کریں کوئی اللہ کرے کوئی ٹور پاکستان کو ملے گا پاکستان نے ایک میچ جیس کے پھر ٹاپ پوزیشن پہ آ جاؤں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور بات میں اس میں لازمی کرنا چاہوں گا کہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ چوتھے میچ سے ایک دن پہلے امام علاق نے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان ٹیم کو اسٹمنا ریپلیسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک جنرلیس نے سوال کیا انہوں نے اپنے طور پر ایک بات کی کہ پاکستان کو جانا وہ ریپلیسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو مطلب حارس اور افتخار بہت اچھے پلیئر ہیں لیکن ان کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی کیونکہ جو ایسی ٹیم کو رہنے دیں ورلڈ کپ کا سال ہے زیادہ ٹرائی نہ کریں زیادہ ایکسپیرمنٹس نہ کریں اور اگلے دن بابر آزم نونی کو ٹیم سے آؤٹ کر دیا اور شان مسود ان کی جگہ پہ آ گئے تو اس میں کافی لوگ اس چیز کو یہ رنگ دے رہے ہیں کہ شاید بابر رکون کی بات بری لگی یا ٹیم میں کوئی جنگ چل رہی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے میرا نہیں خیال ایسی کوئی چیز ہے لیکن کل جو امام نے ٹویٹ کی ہے اس کو دیکھ کے تھوڑا سا ایسا شک ہو رہا ہے کہ یار اس ٹویٹ کی ضرورت بنتی نہیں یعنی جیس ٹیم میں اتنی یونٹی ہو جہاں پہ فیملی کی پلئر بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایسی چیزیں ہونی نہیں چاہیے لیکن اب ظاہر ہے یہ چیزیں کو انہوں نے لکھی ہے کوئی پتہ نہیں وضاحت نہیں کی انہوں نے کس بارے میں لکھی ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دے تھا ہوں جنہوں نے کل ٹویٹ کی ہے لائف is an unexpected journey so never expect anything from anyone ٹھیک ہے بی پیشنٹ اللہ is watching اب دیکھیں یہ بڑے چوبنے والے بول ہیں اب میں نہیں سمجھتا یہ کس کے لیے لکھے ہیں انہوں نے آیا بابر کے لیے لکھے ہیں کہ بھئی تم نے مجھے ٹیم سے نکال آئی ہے مجھے انجری کا وہ جو ایک ان کا آ رہا تھا کہ ایمسٹرنگ ان کو ہی ہے تو بڑے لوگ اس چیز کو ٹرول کر رہے ہیں کہ بھئی رات و رات انجری ہوگی ہے تو بارحل کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے اگر ہوئی بھی ہے تو چلو وہ ٹیم سے باہر ہیں اور اگر نہیں بھی ہوئی پیکلیشنز بھی اگر ہوں تو کونس کی ایسی بات آپ ٹرائے تو کرتے ہیں برڈ کپ کے اندر آپ نے ایک اوپنر سپیر لے کے جانے ہیں تو اگر آپ چیک ہی نہیں کریں گے ابھی سے تو لے کے کیسے جائیں گے آپ کسی اوپنر کو ساتھ مطلب اگر دو ہی آپ کے اوپنر ہوں اور کسی ایک کو مسئلہ بان جائے لانا کرے تو پھر آپ کون سا اوپنر ساتھ کے لائیں گے تو کپتان اور کوچ کے ذہن میں ساری چیزیں ہوتی ہیں جو عام بندہ نہیں سوچ رہا ہوتا تو میرے بان نہیں کریں آپ باہر بیٹھے ہیں تو ٹیم کو سپورٹ کریں ہمیں خامخواہ جوانا وہ ٹنگ ہیں نہ کہیں ٹیم اس کے علاوہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کل ایک جنرلسٹ ہیں شویب جٹ انہوں نے بھی بابر آدم سے سوال اسی بارے میں کیا سب سے پہلے تو انہوں نے جو ہے وہ بابر کو مبارک بات دی ان کے سو دو میچ پورے ہونے پہ اور ساتھ جو ان کا پانچ سزار انہوں نے اچیف کیا مائل سٹون دنیا میں سب سے پہلے بیٹھ مینجر نے پانچ سزار اتنی جلدی مطلب سب سے پہلے جو اچیف کیا سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بات کی اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ جناب پاکستان ٹیم کو کل کے دن میں دو ڈینٹر لگے ہیں ایک تو پاکستان رینک نمبر وان سے تھری پہ آگئے اور دوسرا جواب وہ کل پاکستان میچ بھی آ رہا ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ چار دن کی چاندنی ہے اور مطلب وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ صبح ہے وہ روشن ہو اس کے علاوہ اندھیری رات والا معاملہ نہ ہو بارال اگر لوگ ایسی باتیں کر بھی رہے ہیں تو میران ہی حالوں کو ایسی چیزیں کہنی چاہیے جس طرح میں نے بھی تھوڑے دیر پہلے اس بارے میں ذکر کیا بارال ہم اس پہ نہ انہوں نے امام کی ٹویٹ کا بھی ذکر کیا بابا سے سوال کیا بابا نے بڑے پیارے انداز سے اس چیز کا جواب دیا کہ بھائی میں نے ابھی موبائل نہیں دیکھا تو مجھے نہیں پتا کہ امام نے کیا ٹویٹ کیا کیا نہیں یعنی سیدھی سی بات ہے بابا نے ان کو اگنور کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری ٹیم کے اندر کوئی نرازگی نہیں ہوتی اس ٹیم میں نرازگی والا کنسپٹ نہیں ہوتا انہوں نے کہا ہے کہ اس ٹیم میں نرازگی والا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا اگر کسی پلیئر کو کوئی مسئلہ ہو تو واپس میں آ کے بات کار لیتا ہے جیسے ایک فیملی میں ہوتا ہے اور ہونا بھی ایسی چاہیے انہوں نے کہا کہ جو ٹیم ہے وہ فل یونائٹڈ ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو برائے مربانی کوئی ایسے باتیں نہ کریں ساتھ انہوں نے اس چیز کا بھی شکر کی ہے جنرلسٹ کو اور خاص کر سوشل میڈیا کو جو لوگ ہیں ان کو اس چیز پہ انہوں نے اشارہ دے کے کہا ہے کہ ہم سمیتے ہیں کہ اگر فیملی کے اندر کوئی ایسیو ہو تو وہ فیملی خود ہی ریزولو کرتی ہے نہ کہ باہر کے لوگ جہاں ہمیں آ کے بتائیں کہ کیا ہوتا ہے تو اس حوالے سے بابر آزم نے بڑی حاضر دماغی کے ساتھ بڑے اچھے ریپلائے کی ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ امام کو اس طرح کی ٹویٹ کرنی بنتی نہیں تھی ان کی اگر ان کو کوئی ایسا تھا بھی تو وہ بابر آزم سے بات کریں بابر ان کے دوست سے ہٹ کے سب سے پہلے پاکستان ٹیم کے کپتان ہے آپ ان کے پاس جاؤ ان سے کنسرن شیئر کرو اور ویسے تو کنسرن ہونا ہی نہیں چاہیے مثلا اگر پاکستان ٹیم ون سے تھرڈ پہ آگی تو کونسی ایسی آپ پتہ آگی ہے آج تھرڈ پہ آئی ہے ایک میچ جیت کے پھر ون پہ آج کوئی ایسی بڑی کیامت آئی نہیں آج تک جو آپ نمبر ون پہ آئی نہیں اب آپ نمبر ون پہ آگئی ہیں تو آپ اس چیز کو انجوائے کریں بجائے اس کے کہ اس چیز کے کہ جی ہم ون سے تری پہ آگئے ہیں تو آپ پھر جو ہے نا وہ ٹانگے گھائشتے پہ رہے ہیں کپتان کی اور کوچ کی اور پاکستان ٹیم کی تو یہ بالکل ایک بکواس ہے بہرحال امام کو اس طرح کی میرا نہیں خیال حرکت کرنی چاہیے تھی ان کو اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تھا تو وہ بابر سے شیئر کرتے ہیں کوچ سے شیئر کرتے اسنا سوشل میڈیا کے پر آگے اس طرح چیزیں دینا تو تاثر اچھا نہیں جاتا پتہ لگتا ہے کہ ٹیم کے شاید تھوڑے سے معاملات خراب ہیں کیونکہ جن دن انہیں بات کی تھی اس سے اخلی دن وہ ٹیم سے باہر ہو گئے تھے لیکن میں اس ویس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اب اوپنرز ہم نے ساتھ رکھنے ہیں اور اوپنرز نہ لے کے جائیں گے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ایک کی ریپلیسمنٹ کون کر سکتا ہے دو اوپنرز کو مسئلہ بانجے تو پھر کیا کریں تو بہرحال افتخار احمد نے کل اخیر اینکس کھیلی ہے افتخار کو جتنا جو ہے نا وہ اٹھایا جائے کم ہے میں کہتا ہوں بہت زیادہ افتخار نے زبردستیننگ کھیلی ہے اسی طرح انہوں نے ٹی ٹونٹی میں کھیلی تھی ان کو بہت زیادہ انڈر ایٹ کیا جاتا ہے ان کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ لور آرڈر کے بیٹسمن ہیں جو ہیٹر ہیں فنیشر ہیں فنیشر نہیں ہیں لگے بندے ہیٹنگ ان کی بہت اچھی ہے ان کو آپ میڈل آرڈر کے اندر رکھو یہ گیم آویرنیس ان کے پاس سب سے اچھی ہے گیم کو لے کے چلتے ہیں انڈ میں ہٹنگ پاور ہے ہٹنگ اچھی کر لیتے ہیں گیم کو فنیش بھی کرنا جاتے ہیں بیڈ لک ہوتی ہے کل شاید وہ میچ کو فنیش کر جاتے لیکن کل قسمت نے ساتھ نہیں دیا وہ رن اوٹ ہو گئے تو بہرحال افتخار احمد سے کسی بھی طور پر کریٹ لیا جا نہیں سکتا فل ان کو سپورٹ کریں افتیمینیا زندہ بعد افتخار احمد نمبر فور پہ میرے لحاظ سے بیٹنگ کرنی چاہیے ان کو اور اگر یہ کو سن رہا ہے تو مربانی کریں آپ نے کل دیکھ لی ہے نا بھلا ہماری باتیں ساری پوری ہو جاتی کسی نہ کسی طرح ہم اپنی ویڈیوز میں جو بات کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک پوری ہو ہی جاتی ہے ہم میں کافی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ افتخار اور سلمان کو اب دی آرڈر بیجا جائے سلمان علی آگا کو آپ دیکھا کہ وہ ٹیسٹ میچز کے اندر بھی نا نیچے آتے رہے ہیں اور بولرز کے ساتھ جو پلئر بولرز کے ساتھ اتنا اچھا کھیل سکتا ہے وہ بیٹنگ کے ساتھ کتنا پیارا کھیلے گا آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں تو اس لیے مزید میربانی کریں جو بڑے پلئرز ہیں جو سپیشلائز میڈل آرڈر کے پلئر ہیں ان کو میڈل آرڈر کے اندر جگہ دیں ہماری ٹیم بہت اچھی جا رہی ہے انشاءاللہ ایشے کپ اگر ہوتا تھا ہم وہ بھی اٹھا لیں گے اور ورلڈ کپ بھی ہم نہیں اٹھانے تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے افتخار احمد زبردست پیر ہیں کل انہوں نے پہلی شفٹی کی ہے پہلی سو بھی ہو سکتی تھی لیکن بیڈ لگتی بہرحال افتخار زندہ بعد پاکستان زندہ ہوا تو آج کیلئے پھر اتنا ہی اور اپنی قیمتی رائے کا ازار ضرور کریں کمنٹ باکس میں اور ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح چیزوں کو امپروف کر سکتے ہیں اور آپ اگر میچ دیکھتے ہیں اور اگر کرکٹ لور ہیں تو آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کریں ہمیں بتائیں ہمارے ساتھ ڈسکس کیا کریں چیزوں کو اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اچھا پوائنٹ آتا ہے اچھی خبر آتی ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ہم اس کے اوپر اپنا ٹیک ضرور دیں گے اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ